ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے ہیں خون رشتہ دنیا کے اندر تو کتنا مضبوط کتنا مستاقم ہے لیکن قیامت برپا ہونے کے بعد آخرت کے اندر یہ رشتے قائم نہیں رہتے آخرت کے اندر یہ خون رشتے ختم ہو جاتے ہیں خون رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہاں کوئی نسب اور کوئی حسب باقی نہیں رہتا چوانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ فائضہ جاتی ساخہ جب آئے گی کانوں کو پھار دینے والی یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یوم یفر المر من اخیہ و امیہ و ابیہ کہ یہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بیزار ہوگا اپنی اولاد سے اپنے باپ سے بیزار ہوگا اپنی بیوی سے بیزار ہوگا تو گویا کہ اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا تو گویا کہ یہ وہ رشتے جو دنیا کے اتنے مستاقم ہیں انہی رشتوں کی بنیاد پر دنیا میں انسان ساری تگو دو کرتا ہے کہ باپ باپ بیٹوں کے لیے کماتا ہے شور اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے اولادیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں تو گویا کہ دنیا میں رشتے اتنے مضبوط کہ بھائی بھائی کا بازو بن کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے دشمنوں کو للکارتا ہے اس کے دوستوں کو عزت اور احترام دیتا ہے تو دنیا میں اتنے مضبوط رشتے ہیں لیکن فرمایا کہ جیسے قیامت برپا ہوگی یہ رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں گے یہاں تک کہ اولاد اپنے باپ سے بیزار ہوگی اور باپ اپنی اولاد سے بیزار ہو جائے گا یہ دائمی اور مستاقم رشتے نہیں ہیں چلانچہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص کو اپنی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے تو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی ایک نیکی کم ہوگی اگر وہ ایک نیکی اس کو مل جائے تو اس کا نامہ عمال چھک جائے گا اور اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ میدان حشر میں جا کے تو ایک نیکی کا اگر انتظام کر لے تو تیرے لیے ہم بخشش کا فیصلہ کر دیں گے تو دل میں سوچے گا ایک نیکی تو معمولی بات ہے میرے ماں باپ تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے میری ماں تو ہر وقت مجھے بلائیں لیتی تھی اور باپ ہر وقت جو میرے لیے سایہ بناوا تھا وہ جلدی سے دوڑاوا جائے گا اپنے باپ کے پاس کہا کہ اببہ جان کیا بنا کہا کہ بس سب ہو گیا ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی اگر مل جائے تو میری بخشش ہو جائے گی اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا اببہ اس کو پہچانے سے انکار کر دے گا کہ تم کون ہو کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں ایک نیکی چاہیے کہا کہ بیاں جاؤ اپنا کام کر ایک نیکی کیا بات کرتے ہو یہاں تو ہمیں اپنے نجال کے لالے پڑے ہوئے ہیں باپ کورا ہو جائے گا وہ بڑا حیران ہوگا وہ سوچے گا کہ ماں کے پاس جاتا ہوں کہ ماں جو ہے ماں تو بلائیں لیتی تھی باپ تو چلو پھر بھی کبھی جوتا اٹھا لیتا تھا ماں تو ہمیشہ مجھے بلائیں لیتی تھی اور محبتیں اور پیار کرتی تھی ماں کے پاس جائے گا ماں کو کہا کہ اماں بس میری بخشش کا فیصلہ تقریبا ہو چکا ہے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے تو ماں جیسی دیکھی گیا کہ تو کون ہے کوئی میرا تیزہ رشتے نہیں ہے میں تیرا بیٹا ہوں میں وہی بیٹا ہوں جو تیرا منظور نظر تھا تو بلائیں لیتی تھی تم اسے محبتیں کرتی تھی کھلاتی پلاتی تھی کہا گیا میں نہیں جانتی کوئی میرا بیٹا بیٹا نہیں نکل اس لئے کہ یہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور میں تجھے اپنی ایک ہی دے دوں یہاں چل بھاگ دوتکار دے گئے یا تکہ بھائیوں کے پاس جائے گا بہنوں کے پاس جائے گا اپنے قرابت کے جتنے رشتے جو دنیا کے اندر جس کے بارے میں وہ محبتیں لٹاتا تھا اور یہ رشتوں کی وجہ سے وہ رشتے پیدا کرنے والے کیوں ناراض کرتا تھا اس اللہ کے حکموں کو پامال کرتا تھا نبی کی سنتوں کو شہید کرتا تھا ان رشتوں کی وجہ سے اس بیوی کی وجہ سے ان بچوں کی وجہ سے ان ماں باپ کی وجہ سے ان بہن بھائیوں کی وجہ سے اس خدا سے ناشرہ بنا پھرتا تھا آج یہ سارے کے سارے رشتے اس کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے اب بیچارہ مایوس ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاگا ٹیک لگا کے افسوس کرے گا کہ میرے یہ رشتے انہوں مجھے نیکی نہیں دیں اب میں کہاں جاؤں کس سے مانگوں کیونکہ جب اپنوں نے کچھ نہیں دیا تو غیر کیا دیں گے اب یہ افسوس بیٹھا ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدانِ حشر میں ایک دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کبھی ایک کے پاس جا رہا ہے کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے کبھی تیسرے کے پاس جا رہا ہے وہ بیٹھا اس کا نظارہ کر رہا ہوگا یہ آدمی بھاگ رہا ہے میدانِ حشر میں یہ دوہتر کیا بات ہے اور آخر تھا کار کے درخت کے مڑ کے نیچے بیٹھ گیا وہ اٹھ کے اس کے پاس آئے گا کہا کہ خیریت ہے یہ تم یہ میدانِ حشر میں کبھی اس کے پاس گیا ہے دوسری کے پاس گیا کیا بات خیریت کہا کہ میاں بس مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو یار leave me alone مجھے اکیلہ چھوڑ دو اپنا کام کرو وہ کہتا نہیں بھائی مجھے بتاؤ میرے لائے کو خدمت ہوئی تو میں کوئی کر سکوں کہ بھائی وہ انہوں نے نہیں کی جن پہ مان تھا جن پہ ناز تھا جن کے لئے میں دنیا میں بہت کچھ لٹایا انہوں نے کی تو کیوں کرے گا تیرا تمہیں ایسے کوئی واسطے نہیں کہا کہ بھائی مجھے بتا تو سے کہا کہ یار بات اصل میں یہ کہ اللہ کیاں میری پیشی ہوئی حساب کتاب ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک نیکی کی کمی ہے اگر ایک نیکی تو لیا تو تیرے لئے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا گویا کہ یوں سمجھے کہ نامہ مال بالکل برابر ہے نہ اوپر نہ نیچے ایک نیکی آجائے گرے جھک جائے گا بیڑا پار تو ایک لیا اب ایک نیکی کے لئے میں اببہ کے پاس گیا امہ کے پاس گیا بھائیوں کے پاس گیا بہنوں کے پاس گیا بیوی کے پاس گیا جس کے پاس گیا سب نے کہا بھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں تو کون ہے ہم پہنچان دیں چلو اپنا کام کو تو میں مایوس اب بیٹھا ہوں کہ اب اللہ کے سامنے اگر یہ نیکی پیشنا کی تو میری بخشش کا فیصلہ نہیں ہے وہ آدمی جس نے یہ بات پوچھی اس سے عجیب اتفاق ہے اس کے سارے نامامال میں گناہ ہی گناہ ہیں اے صرف ایک نیکی اس کے پاس تھی اسے دل میں سوچا کہ یار اس بچارے کے تو پورے دفتر نیکیوں سے بھرے ہوئے اس کے باوجود ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی بخشش نہیں ہو رہی اور میرے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تو میری ایک نیکی سے کہاں سے بخشش ہوگی تو اسے سوچا یار یہ نیکی میں اسی کو دے دوں کہاں بھائی بات سنو میرے پاس ایک نیکی ہے کیونکہ میرے پاس سارے گناہ ہی گناہ ہیں یہ ایک نیکی میں تجھے دیتا ہوں کیونکہ میری تو بخشش ہونی نہیں کیونکہ تیرا جو حال دیکھ رہا ہوں تو میری تو بخشش ہونے کا امکان نہیں ہے لہذا یار تیرا تو کام ہو لو میں تجھے دیتا ہوں میدان حشر کے اندر یہ شخص عصار کرے گا اب یہ نیکی لے کے دورہ دورہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اے ربز الجلال یہ نیکی لے آئے ہو لگا گیا اچھا کہاں سے لائے ہو تمہارے ابا نے دی امہ نے دی کہا کہ اے ربز الجلال کسی نے نہیں دی ظاہر ہے کہ وہ نظارہ وہاں پتہ چلے گا یوم یفر المر من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتی و بنی سارے رشتے بھاگ گئے لکل امر منہم شأن یغنی ہر بندے پر ایک فکر لگاوا ہوگا سب اپنی ایک فکر میں ہوں گے بس وہ فکر ہی اس کے لئے کافی ہوگی وہ کسی دوسری کی کیر ہی نہیں کرے گا یہ نظارہ وہاں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو پھر کس نے دی تمہیں یہ نیکی کہا کہ ایک شخص آیا میرے پاس اس نے کہا میرے نام مال میں تو ایک ہی نیکی ہے تیری اتنے نیکیوں کے باوجود بخشش نہیں ہوئی اور ایک نیکی پر معاملہ ٹک گیا میرے پاس تو ہی ایک نیکی باہت گناہ ہی گناہ ہے میری کہا بخشی ہوگی چالی یار تیرا تو کام ہو اللہ فرمایا کہ اس میدان حشر میں جہاں ہولناک آگ سامنے ہیں یا باپ ماں بہن بھائی اولادیں ہی سار کرنے کو تیار نہیں ہیں اس میدان حشر میں جس نے احسان کیا ہے اس بندوں کو میرے سامنے لاؤ اس احسان کی وجہ سے آج میں اس کی بھی بخشش کر دوں گا اللہ اکبر اس شخص کو پیش کیا جائے گا کہا کہ تُو نے کیوں دی کہا کہ رب زوجہ ایک ہی نیکی تھی میں نے سوچا چلو میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے اس بجارے کو تو کام ہو جائے اللہ فرمایا یہ شان تو میری ہے میں دوسروں پر بخشی اور دوسروں پر احسار کرتا ہوں یہ احسار کی شان تو نے دکھائی لہٰذا آج اس کی وجہ سے میں تیری بھی اس کے ساتھ بخشش کرتا موسیقی موسیقی